ہم نے اس کے لیے لیچوہ کیا ہے جو اردو کے لیچوہ کیا ہے یہ لیچوہ کیا ہے اردو کے لیچوہ کیا ہے تو ریسرچ کا جو چپٹر ون ہے یا تحقیق کا پہلا باب جس کو عام طور پر انٹرڈکشن یا تعارف کا چپٹر یا باب کہا جاتا ہے اس کا کیا سٹرکچر ہوتا ہے اور اس میں جنرلی کیا کانٹینٹس ہوتے ہیں یا اس کے اندر کیا مواد شامل ہوتا ہے اس پہ ہم مختصر سی بات کریں گے تو جنرلی اگرچہ ریسرچ یا تحقیق کا پہلا باب جو ہم ریسرچ تیسیز میں لکھتے ہیں وہ اگرچہ پہلا باب ہوتا ہے یا پہلا چپٹر ہوتا ہے لیکن یہ عام طور پر اس کا زیادہ تر حصہ آخر میں لکھا جاتا ہے تیسیز جب پورا آپ کمپلیٹ کریں کیونکہ جب پورا تیسیز آپ کمپلیٹ کریں گے تو تب ہی آپ پورے تیسیز کا تعارف کر سکتے ہیں یا اس کا انٹرڈکشن دے سکتے ہیں تو اس لیے یہ چپٹر آپ یوں کہیں کہ اس کے کچھ حصے شروع میں لکھے جاتے ہیں ریسرچ یا ریپورٹ رائٹنگ کے شروع میں اور کچھ آخر میں لکھے جاتے ہیں یہ ایک بہت اہم چپٹر ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی انٹرڈکشن کے بیس پہ جنرلی لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے تیسیز کا یا آپ کا جو ریسرچ سٹڈی ہے تحقیق جو ہے وہ کیا اہم ہے وہ مفید ہے اور ان کو مزید پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اس وجہ سے جو چپٹر ون ہے یا انٹرڈکشن کا جو چپٹر ہے یہ بہت اچھے طریقے سے پریزن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ یوں سمجھے کہ جو چپٹر ون آپ کا ہے یہ آپ کی تیسیز کا یا آپ کا جو مقالہ ہے تحقیق کا اس کا ایک دروازہ ہے جس کی ذریعے سے لوگ اندر جاتے ہیں تو دروازہ زیادہ اٹریکٹو ہونا چاہیے اور تاکہ لوگوں کو وہ اپنی طرف کھینچ سکیں اب یہ جو چپٹر ہے جو باب نمبر ایک ہوتا ہے جنرلی یا جو آغاز کا باب ہے چپٹر جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایک انٹرڈکشن دیتے ہیں دوسرے نمبر پہ problem statement یا مسئلہ بیان کرتے ہیں تیسے نمبر پہ research questions ہوتے ہیں یا مفروضے ہوتے ہیں یا research کی جو مقاصد ہیں وہ ہوتے ہیں چوتے نمبر پہ rationale یا significance یعنی آپ کی study کی کیا اہمیت ہے اور یہ study کیوں کی گئی ہے یہ بات یہ ہوتی ہے اور پھر ایک research gap کی analysis ہوتی ہے اس کے علاوہ delimitation کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ operational definitions جو ہیں یا جو جو اس کے در concept استعمال کیے گئے ہیں ان کا تعارف ہوتا ہے اور last year summary ہوتی ہے overall thesis کی یا overall جو report ہے اس کی تو اب ان پہ ہم بحث کریں گے مختصر سی ہر ایک section کی اوپر سب سے پہلے introduction یا background اور کچھ cases میں اس کو introduction اور background دونوں کہا جاتا ہے تو یہ تعارف ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا جو آپ جس research کی اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو reader ہے یا جو پڑھنے والا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا research topic کیا ہے اس کا کوئی background کیا ہے یعنی اس کی پیچھے کیا علم موجود ہے وہ بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے main concepts ہیں یعنی جن جن جس issue کی اوپر آپ نے کام کیا ہے اس کا background اور اس کا تعارف کیا جاتا ہے اس کے اندر جو themes ہوتے ہیں ان کا تعارف کیا جاتا ہے for example مثال کے طور پر اگر آپ ایک research thesis کر رہے ہیں میں اکثر education سے مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ میرا field ہے تو اگر آپ ایک research ایک تحقیق کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو student کا جو general intelligence ہے اور اس کا جو academic achievement ہے یا تعلیمی جو کامیابی ہے ان دو کے درمیان کیا تعلق ہے تو اس کیلئے introduction کے اندر آپ اس طرح سے کریں گے کہ student کا جو general intelligence ہے یا جو جس کو کہا جا سکتا ہے ذہانت اس کے بارے میں آپ تعارف دیں گے کہ ذہانت کیا چیز ہے اس کی کیا قسمیں ہیں ذہانت کو کس طریقے سے مختلف لوگوں نے define کیا ہے ذہانت کی اہمیت کیا ہے اس کو کس طریقے سے مختلف لوگوں نے معلوم کرنے کیلئے کوئی tests بنائے ہیں اور and so on دوسرا یہ ہے کہ تعلیمی کامیابی یا academic achievement کیا چیز ہے اور اس کو کس طریقے سے لوگوں نے define کیا ہے اور اس کا background اس کے مختلف جو definitions ہیں مختلف معنی جو اس کو دی گئے ہیں اس پہ بحث کریں گے اس کا background دیں گے پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے اور پہلے اس تعلق کی اوپر کیا کام ہوا ہے وہ سامنے لائیں گے اور last میں تھوڑا سا آپ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ یہ تحقیق کیوں کر رہے ہیں ان دونوں کا آپ تعلق کیوں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک introduction and background کا ہوتا ہے یہ تین چار pages کا generally ہوتا ہے بعض افعہ topic یو پر منحصر ہے کچھ cases میں زیادہ pages بھی ہو سکتے ہیں تو جب یہ تعرف ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو آپ کا مسئلہ ہے اس پہ آتے ہیں problem statement یا مسئلہ مسئلہ research یا مسئلہ تحقیق بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں problem statement کے اندر آپ یہ بات بتاتے ہیں کہ آپ جس مسئلہ کی اوپر کام کرے جیسے آپ یہاں پہ مسئلہ جیسے میں نے بتایا وہ ہے آپ academic achievement اور general intelligence یا ذہانت کا آپس میں ایک link ڈونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس context میں link ڈونے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ research کر رہے ہیں for example یا آپ school میں کرنا چاہتے ہیں یونستی میں کرنا چاہتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ یا کسی خاص قسم کے تعلیم ادارے میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے جس کے حل کی طرف ہم اس research کے ذریعے سے جائیں گے generally research problem statement جو ہے یہ ایک paragraph سے یا ایک پیرائے سے دو تین چار paragraph تک ہوتا ہے کئی cases میں کئی لوگ یا کئی ایسی یونیورسیاں ہیں جو problem statement کو زیادہ لمبا بھی کر دیتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ problem statement بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ زیادہ direct ہو اس کو سامنے لانے میں اور اس کو present کرنے میں تو چند paragraph تک آپ بڑھا سکتے ہیں اس میں زیادہ background نہیں دیتے کیونکہ background آپ پہلے اپنے introduction میں یا پھر بعد میں research gap کے جگہ پہ دیتے ہیں تو جب problem statement یا مسئلہ جو ہے جو کہ جس کی پر آپ تحقیق کر رہے ہیں مسئلہ تحقیق وہ جب آپ present کریں تو next اس chapter کے اندر پھر یہ ہے کہ آپ اپنے research questions یا وہ سوال بڑے سوال جن کے ذریعے جو آپ اس research کے ذریعے سے انہوں کو جواب ڈون کے کوشش کرتے ہیں وہ دہ دے جنہ کے اندر ایک بڑا سوال ہوتا ہے دو تین اس کے سب سوال ہوتے ہیں یا again یہ اس کا انحصار اس پہ ہے کہ کس طریقے کے مسئل کیسز میں مفروض یہ دیے جاتے ہیں خاص کر quantitative اور experimental یا تجرباتی research میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مفروض دیتے ہیں research questions کے بجائے اور اس کے علاوہ اکثر research میں objectives یا جو آپ کے research کے مقاصد ہیں وہ دیے جاتے ہیں کچھ cases میں ایک طرح سے لگتا ہے جیسے research questions اور objectives ایک دوسرے کا ایک طرح سے repeat ہے تو وہ ایک statement کے فارم میں سامنے آتے ہیں یا بیانیہ کے شکل میں اور دوسرے سوالیہ شکل میں سامنے آتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ research questions research hypothesis یا مفروض اور research objectives یہ تقریبا ایک طرح سے ان کے اندر کافی حد تک similarity ہے یا ایک سائنیت ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص مسئلے کو present کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو university department ہے ان کے format کے مطابق آپ نے کرنا ہے کہ research questions دینے ہیں یا research objectives questions دونوں دینے ہیں یا hypotheses یا مفروض دینے ہیں جیسے میں نے کہا مفروض زیادہ تر quantitative research میں اور experimental research میں دیے جاتے ہیں اور جو research questions ہیں یہ qualitative اور exploratory قسم کی research میں دیے جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا approach inductive ہوتا ہے جہاں پہ ہم کوئی theory کو test نہیں کرتے بلکہ theory develop کرتے تو وہاں پہ پھر ہم research questions دیتے ہیں تو یہ research questions کرنے کے بعد next section ہے chapter one کے اندر جو بڑا اہم ہے وہ rationale اور significance تو بعض ریشنیل اور significance کو لوگ ملا کر پیش کرتے ہیں اور بعض ریشنیل کو الگ اور significance کو الگ بیان کی جاتے ریشنیل اصل میں وہ reason ہے یا وجہ ہے یا وجوہ ات ہے جس کو بیعث بنا کر آپ research کر رہے ہیں یعنی آپ یہ research کیوں کر رہے ہیں اس کا کوئی rationale دے رہے ہیں یا آپ اس کو کس angle سے نئے طریقے سے کر رہے ہیں وہ rationale آپ دیتے ہیں significance یا importance research کا یہ ہے کہ آپ research کی اہمیت کیا ہے یعنی وہ ایک طرح سے جب آپ یہ research کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کا کسی theory یا practice کی اوپر کیا impact پڑے گا تو آپ یوں کہہ سکتے ہے کہ rationale اور significance کے اندر similarity ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ difference ہے کہ rationale آپ study کرنے سے پہلے یعنی کیوں آپ یہ کرتے تو آگے theory پہ یا practice پہ عملی میدان میں یا تحقیقی میدان میں کیا اس سے کوئی تبدیلی آئے گی اس کا کیا استعمال ہوگا اور اس کی کیا اہمیت ہے تو یہ ان دونوں کی درمیان ایک تھوڑا سا فرق ہے دونوں rational یا significance ایک paragraph یا ایک دو تین چار paragraph تک پھیل ریسرچ topic کیا ہے اور اس کی جو گہرائی ہے وہ کتنی ہے تو وہ اس کی اوپر ہے تو rational اور significance یہ ہے اس کے بعد پھر ہے research gap analysis ایک اور section بعد of our research gap analysis جو ہے یا وہ خلا تحقیقی خلا جس کو پورا کرنے کے لئے آپ یہ تحقیق کر رہے ہیں وہ یا تو rationale significance کے بعد پیش کیا جاتا ہے تو آپ وہ خلا وہ کیا علمی خلا ہے یا وہ تحقیقی خلا ہے جس کو آپ اس research کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتے ہیں یا وہ کون سے ایسے سوال ہیں جن کے جواب نہیں دیے گئے ہیں یا جن کی جواب معلوم کرنا ضروری ہے تو یہ جو research gap ہے اس کی لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ previous studies کو study کرتے ہیں یا آپ اس study کے بیس پہ لوگوں کے ساتھ خاص کر academics کے ساتھ یا جو عالم ہوتے ہیں ان کے ساتھ discussion کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک claim کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ جو topic ہے یہ یا تو explore نہیں ہوا ہے یا یہ کم explore ہوا ہے یا اس کے کچھ aspects explore ہوئے ہیں پہلے لوگ نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور یہ جو سائیڈز ہے اس طریقے سے یا ان سائیڈز پہ کسی نے کام نہیں کیا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک طرح سے rationalization یا rationale کو زیادہ strengthen کرنے کے لئے اور اس کو theoretical background دینے کے لئے اس کو زیادہ ایک ڈیمک بنانے کے لئے یہ section ہوتا ہے اگین یہ کوئی ایک دو pages کا ہوگا بعض ایک paragraph بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد نمبر پانچ پی delimitation delimitation کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے research کے کیا حدود ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ حدود جو ہے وہ conceptual بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اس طرح سے ہو سکتے کہ آپ ایک طرح سے area wise اس کے خاص area میں کرنا ہے topic کے خاص aspect کے اوپر جب آپ نے کام کرنا ہے جب آپ مقرر کرتے ہیں اس کو ہم delimitation کہتے ہیں بعض دفعہ بہت بڑے population میں سے کوئی چھوٹا سا نمونہ یا sample جب لیتے ہیں تو اس کو بھی delimitation کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں تو delimitation کا مطلب یہ ہے کہ research یا تحقیق چونکہ ایک بڑا فیل ہے تو کہتے ہیں اپنی research کے جب یہ والا ہم کام کر لے تو اس کے بعد کچھ لوگ اس کے اندر limitations بھی ڈالتے ہے یا جواب research کی کمزوریہ یا کچھ خامیہ ہو سکتی ہے لیکن وہ generally اس chapter میں نہیں ہونا چاہیے وہ آخر میں ہونا شاید چاہیے جب آپ تحقیق پوری کریں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے کیا possible کمی کو تاہیہ ہیں نمبر six پہ وہ ہے operational definitions and abbreviations تو اس کے اندر یہ ہے کہ بہت اکثر ہم اپنی research کے اندر کچھ محففات یا abbreviations یا ایسے short names ڈالتے ہیں کہ جو ہم بار بار اگر repeat کریں تو for example اگر آپ نے کسی ایک terminology use کی ہے اور وہ آپ پورا بار بار استعمال کرتے تو اس پہ زیادہ time لگتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ abbreviations use کرتے ہیں operational definition کیا ہے یہ جب ہم variables اپنے thesis کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ان کو operational define کرتے یعنی وہ ہماری thesis میں ہم ہمارا مقصد ان سے کیا ہے for example intelligence یا ذہانت ایک بہت بڑا concept ہے لیکن اس کو ہم اپنی thesis میں کس طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے یا use کیا ہے تو intelligence کے بہت سے لوگوں نے definition کی ہے اب اگر اس میں سے ہم کسی ایک خاص بندے کی یا ایک دو بندوں کی definition کو combine کر دیفنیشن بنالی یا ہم نے خود define کیا ہے اور اس کو اپنی research میں ہمارا مقصد جب intelligence معلوم کرنا ہو تو وہ definition ہے جو ہم نے اپنی تیسر میں شامل کیا ہے اس طریقے سے جو concepts ہیں ان کی clarity ہوتی ہے and so on تو ہمیں clear یہ define کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے academic achievement اور ذہانت کے جو aspects ہیں ان کی اوپر کام کرنا ہے اپنی thesis میں تو ہمیں clearly شروع سے دونوں کو define کرنا کہ academic achievement کا مطلب یہ ہے اور جو ذہانت ہے اس کی ہم یہ والی definition یا اس کا یہ جو تعریف ہے یہ استعمال کرتے یا یہ معنی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد last میں تو یہ اصل میں مین حصے ہو گئے آپ کے chapter one کے یا پہلے باپ کے اور ان کو اس ترتیب سے جب آپ present کریں گے تو آپ یوں سمجھے کہ آپ اچھے طریقے سے ان کو ترتیب دے رہے ہیں ایک طریقے سے written form میں بھی یا type form میں اس کی presentation کرنا بعض دفعہ لوگ اس کو diagrammatically بھی present کرتے ہیں ان حصوں کو اور ایک دوسری کے ساتھ connect کرتے ہیں اور جب آپ اچھا chapter one لکھ لیتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا یہ ایک دروازہ ہے آپ کی research کی طرف تو لوگ آپ کی جو ہمارا آگے جو thesis ہے اس کے اندر جو باقی chapters ہیں یا sections ہیں یا حصے ہیں ان کو ہم ایک summary form میں ایک introduction سی دے دیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم chapter کو ایک دو paragraph میں summarize کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آخر میں یہ حصہ شامل کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد جو chapters chapters ہیں جیتے chapter 2 3 4 5 جیتے بھی chapters ہیں ان کے اندر آگے کیا کیا آنے والا ہے تو وہ بھی ایک تھوڑی سی introduction ہم اپنے reader کو دیتے ہیں تو یہ ہے ایک مختصر سا تعرف کہ آپ chapter 1 کس طرح سے اچھے طریقے سے لکھیں گے یہ یاد رکھیں کہ یہ کہنا جیسے میں نے کہا present کیا یہ آسان ہے لیکن جس وقت آپ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے chapter 1 آپ کی تیسرس کا سب سے اہم chapter ہے اور اس کو لکھنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کئی draft کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے discussion کرنی پڑتی ہے اپنے سپروائزر کے ساتھ اور اس کو بہتر طریقے سے present کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ جس زبان میں آپ لکھ رہے ہیں اس پہ آپ کو عبور ہو انگلیش ہو انگریزی ہو اردو ہو جو بھی زبان ہو عربی ہو پشت ہو پرشین ہو جو بھی آپ نے لکھنے کی اور present کرنے کی practice کی ہو تو یہ سب چیزیں آپ کے chapter one کی quality میں آپ کی مدد کرتے ہیں